آپ لوگوں نے دوریمون کے لاشٹ اپیسوڈ کو جرور دیکھا ہوا ہے جس میں دوریمون کے بیٹری ختم ہو جاتی ہے اور وہ اچانک سے چلے جاتا ہے لیکن ایک ایسا اپیسوڈ بھی ہے جس میں دوریمون نوبیتا کو بتاتا ہے کہ وہ جانے والا ہے اور نوبیتا کا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے ہم نے لاشٹ اپیسوڈ میں یہ دیکھ لیا ہے کہ جب دوریمون اچانک سے چلے جاتا ہے تو نوبیتا کتنا بدل جاتا ہے چلو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ڈوریمون سب کو بتا کے فیوچر میں چلے جاتا تو سب کا کیا ریاکسن ہوتا تو چلو شروعات کرتے ہیں ڈوریمون کے ایک خوبصورت اپیسوڈ کی جس کا ٹائٹل ہے گوڈ بائی ڈوریمون اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے سردیوں کے موسم سے اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد نوبیتا جیان سے بچ کے بھاگ رہا تھا اور جیان نوبیتا کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کیونکہ لنچے کے سمیں نوبیتا کی وجہ سے جیان کا سب کے سامنے مجاگ بن گیا تھا بھاگتے بھاگتے جیان نوبیتا کو گھیل لیتا ہے اور ایک پنچ مارتا ہے اور وہ پنچ دیوار پہ جا کے لگتا ہے اور نوبیتا بچ جاتا ہے نوبیتا بھاگتے ہوئے گھر پہنچ جاتا ہے اور اپنی روم کی ونڈو سے دیکھتا ہے کہ جیان اس کے گھر کے باہر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اگلی بار جب بھی تم مجھے دکھو گے نوبیتا میں تم کو بہت ماروں گا وہیں روم میں دوریمون کا مور تھوڑا ٹھیک نہیں تھا جب نوبیتا دوریمون سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا گیجٹ دو جس سے میں جیان سے لڑ سکوں تب دوریمون بہت گسے میں بولتا ہے اگر تم خود نہیں لڑ سکتے ہو تو پنگے ہی مت لیا کرو تم کو اپنے سارے کام خود کرنے چاہیے نوبیتا دوریمون کی اس عجیب بہیویر کو دیکھ کے چونک جاتا ہے وہ دوریمون سے کہتا ہے کیا ہوا دوریمون تم اتنے گسے میں کیوں ہو تمہاری تبیت تو ٹھیک ہے نا نوبیتا دیکھتا ہے کہ دوریمون کے آنکھوں میں آنسو ہے اور دوریمون نوبیتا کو بتاتا ہے کہ اس کو اب ٹونٹی سیکنڈ سینچوری پر واپس جانا پڑ رہا ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس بلالیا گیا ہے یہ سن نوبیتا تھوڑی دیر کے لیے سننے پر جاتا ہے اس کو سمجھنے آتا کہ وہ کیا ریاکٹ کرے وہ ایک دم سانتے بیٹھا تھا جیسے توفان کے آنے سے پہلی کی سانتی ہوتی ہے اور پھر جوڑ سے رونے لگتا ہے نوبیتا دوریمون کو پگڑ لیتا ہے اور روتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تم کو نہیں جانے دوں گا نوبیتا کے رونے کی وجہ سے نوبیتا کی موم کو یہ بات پتا چلتی ہے وہ نوبیتا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جرور کچھ مجبوری ہوگی تب ہی دوریمون واپس جا رہا ہے لیکن نوبیتا کو کسی کی بات سمجھنی آتی اور وہ روتے ہی رہتا ہے کچھ دیر بعد نوبیتا کے ڈیڈ گھر واپس آتے ہیں نوبیتا کی موم ان کو دوریمون کے جانے والی بات بتاتی ہے وہ چونک جاتے ہیں اور دوریمون سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بات سچ ہے تب دوریمون سر ہلاتا ہے بگل میں ہی نوبیتا جوڑ جوڑ سے رو رہا تھا جس سے ایریٹیٹ ہوکے نوبیتا کے ڈیڈ نوبیتا سے کہتے ہیں یہ رونا دونا بند کرو اپنے ڈیڈ سے ڈانٹ کھا کے نوبیتا روتے ہوئے گھر سے بھاگ جاتا ہے اور دور ندی کے کنارے والے بیس بال گراؤنڈ کے پاس اکیلا بیٹھ جاتا ہے وہیں نوبیتا کی موم دوریمون کے لئے ایک فیرول پارٹی ایرنج کرتی ہے کیونکہ اس کے بعد دوریمون ہمیشہ کے لئے ان سے دور جانے والا تھا سام ہو چکی تھی نوبیتا گھر نہیں آیا تھا اور گراؤنڈ کے بگل میں اداس بیٹھ کے سنسٹ دیکھ رہا تھا تب ہی پیچھے سے اس کو کوئی مفلر اڑاتا ہے نوبیتا پیچھے دیکھتا ہے وہ اس کے ڈیڈ تھے جو اس کو ڈھوٹتے ہوئے یہاں پہنچے تھے وہ نوبیتا کو مفلر اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کافی تھنڈ ہے مجھے لگتا ہے آج زیادہ برف پڑے گی اور نوبیتا کے بگل میں جا بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر سانتے رہنے کے بعد نوبیتا کے دیڈ بولتے ہیں نوبیتا اگر تم ہمیشہ دوسروں پر ڈیپینڈ رہو گے تو کبھی گروہ نہیں کر پاؤ گے تم کو اوپن مائنڈڈ بننا پڑے گا ایک مین کی طرح جو ساری سیچویشن کو ایپ سیفٹ کرے دوریمون سے الگ ہو جتنا پین تم کو فیل ہوگا اتنا ہی دوریمون کو بھی کیونکہ اپنے بیسٹ فرینڈ سے الگ ہونا بہت مسکل چیز ہے سائد تم کو کافی سمجھ تک بہت درد سہنا پڑے لیکن تمہاری طرح ہی دوریمون کو بھی یہ پین سہنا پڑے گا بھلے ہی وہ اسے کتنا چھپا لے جتنا زیادہ نوبیتا سفر کرے گا اتنا ہی زیادہ دوریمون بھی اگر تم دوریمون کی فیلنگ نہیں سمجھوگے تو وہ کبھی خوشی سے واپس نہیں جا پائے گا تم کو اسے آخری سمجھے میں خوشی سے ویدہ کرنا چاہیے نوبیتا اپنے ڈیٹ کی باتوں کو سانتھی سے سنتا ہے سمجھتا ہے اور اپنے ڈیٹ کے ساتھ گھر واپس چلے جاتا ہے جہاں آج دوریمون کی فیر ویل پارٹی تھی نوبیتا کے پیرنس دوریمون کو نوبیتا کا دھیان رکھنے کے لیے تھینکیو کہتے ہیں اور دوریمون کی ساری من پسند ڈیسیز اس کے سامنے پروستے ہیں ڈورا کےک ڈرنکس ایکسکٹرہ اور سب مل کر دوریمون کی بہت خاتی داری کرتے ہیں دنر کے بعد جب نوبیتا اور دوریمون روم پہ بیٹھے تھے تب نوبیتا کہتا ہے کیا تم کو یاد ہے دوریمون جب تم مجھے پہلی بار ملے تھے اور وہ دونوں اس پہلے دن کو یاد کرنے لگتے ہیں تب ہی نوبیتا بولتا ہے میں آج سونا نہیں چاہتا کیوں نہ آج ہمیں ایک وارک پہ جائیں اور وہ دونوں وارک پہ چلے جاتے ہیں وارک کرتے ہوئے جب وہ لوگ گراؤنڈ کے پاس پہنچتے ہیں تب دوریمون پوچھتا ہے کیا میرے جانے کے بعد تم اپنا ہومر خود سے کر لوگے نوبیتا جیان اور سنیوں تم کو تنگ کریں گے تو کیا تم ان کا سامنا کر پاؤگے نوبیتا تھوڑ دیر سوچ میں پڑ جاتا ہے اور تب ہی اس کو اس کے ڈیٹ کی بات یاد آتی ہے نوبیتا چاہتا تھا کہ دوریمون اس کی چنٹا نہ کرے اس لئے وہ کہتا ہے میں پرامس کرتا ہوں میں سب سمار لوں گا دوریمون یہ سن دوریمون کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں وہ کہتا ہے میں ابھی آیا اور اپنے آنسووں کو چھپاتے ہوئے ایک پول کے بعد جا کے رونے لگتا ہے جتا پیار نوبیتا دوریمون سے کرتا ہے اتنا ہی پیار دوریمون بھی نوبیتا سے کرتا ہے وہ نوبیتا سے الگ نہیں رہ سکتا وہ تو بس اپنی مسکرہ ہٹ کے پیچھے اپنے آنسو چھپا رہا ہے نوبیتا گراؤن میں دوریمون کا ویٹ کر رہا تھا جیان بھی ڈینر کے بعد واک پہ نکلا تھا اور اس کی نظر نوبیتا بھی پڑھتے ہیں اور وہ دن کا بدلہ لینے کے لیے نوبیتا کے پاس چلے جاتا ہے نوبیتا ڈر کے مارے دوریمون کو آواز لگانے ہی والا ہوتا ہے کہ رک جاتا ہے کیونکہ اس کو یاد آجاتا ہے کہ اس نے دوریمون کو پرامس کیا ہے کہ وہ سب کچھ خود سمال لے گا نوبیتا اپنے ساتھ جیان کو بھی پول کے پیچھے چھپا لیتا ہے کیونکہ اس بار وہ دوریمون کی مدد لیے بینہ جیان سے لڑنا چاہتا تھا دوریمون نوبیتا کو ڈھوٹے ہوئے گراؤن میں آتا ہے لیکن وہاں کسی کو نہ دیکھ واپس چلے جاتا ہے اب شروع ہوتی ہے نوبیتا اور جیان کی بیچ میں ایک تگڑی فائٹ برف گرنے لگتی ہے اور جیان نوبیتا کو بہت مارتا ہے اور خوشی سے جانے لگتا ہے لیکن نوبیتا پھر کھڑا اٹھتا ہے اور کہتا ہے میں ابھی ہارا نہیں ہوں جیان پھر اس کو بہت لات اور گھوسے مارتا ہے اور خود بھی گھائل اور تھک جاتا ہے اور گھر جانے لگتا ہے لیکن تب ہی نوبیتا اس کا پاؤں پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے یہ دیکھ جیان چونک جاتا ہے کہ آج نوبیتا کو ہو کیا کیا ہے نوبیتا جوڑ سے جیان کے کان اور مو خیز دیتا ہے جس سے جیان کو اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ ہار مان کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے کہتا ہے آج یہ نوبیتا پاگل ہی ہو گیا ہے دورمن سامنے ہی پہنچا تھا وہ دیکھتا ہے کہ نوبیتا اور جیان کی لڑائی ہوئی تھی اور نوبیتا نے جیان کو ہرا کے بھاگا دیا دورمن بھاگتے ہوئے نوبیتا کے پاس جاتا ہے اور نوبیتا کو اٹھاتا ہے نوبیتا گھائل تھا اور اس کا چسمہ بھی ٹوٹ چکا تھا دورمن آنکھوں میں آنسو لیے نوبیتا کو گھر واپس لے جانے لگتا ہے تب ہی نوبیتا بولتا ہے رکو دورمن دیکھو میں نے خود جیان کو ہرا دیا اب تم کو میری چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم خوشی خوشی واپس جا سکتے ہو دورمن رونے لگتا ہے اور نوبیتا کو اپنی پیٹ میں بیٹھا کر گھر واپس لے جاتا ہے اور روم میں سلا دیتا ہے دورمن روتے ہوئے نوبیتا کا ٹوٹا ہوا چسمہ ٹھیک کرتا ہے اور سامنے سوئے ہوئے نوبیتا کو تھینکیو کہتا ہے اور کچھ دیر نوبیتا کو انتیم بار دیکھ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فیوچر میں چلے جاتا ہے صبح ہو جاتی ہے نوبیتا اٹھتا ہے اپنا چسمہ پہنتا ہے اور کھلے ہوئے ڈرور کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ اب دورمن چلے جا چکا ہے نوبیتا برس کرتا ہے ہاتھ مزوتا ہے اور پھر سانتی سے اپنے روم میں بیٹھ جاتا ہے اور دورمن کو میس کرتے ہوئے منہی من بولتا ہے دورمن جب سے تم گئے ہو تب سے میرا روم خالی خالی ہو چکا ہے سب کچھ بہت جلدی ہو گیا سمجھ بہت جلدی نکل گیا لیکن تم میری چنٹا مت کرنا دورمن کیونکہ میں نے پرومیس کیا ہے کہ میں اپنا بیشت دوں گا گوڈ بائی دورمن اور یہاں پر اس اپیسوڈ کا فرس تحاف پورا ہو جاتا ہے دورمن نوبیتا کی لائف سے ہمیشہ کے لئے فیچر میں جا چکا ہے نوبیتا اکیلا پڑ چکا ہے اور دورمن کو میس کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے بہت سمجھداری سے اور خوشی سے دورمن کو الویتا کیا اور یہ پرومیس کیا کہ اس ساری پرابلمز کو اور رسپونسبلیٹی کو خود سے منز کرے گا گوڈ بائی دورمن بیل یہ سٹوری صرف نوبیتا کی نہیں ہے بلکہ ہم سب کی ہے کیونکہ ہماری لائف میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ہمیں ایک نہ ایک دن گوڈ بائی کہنا ہی پڑے گا پھر چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہو یا بیسٹ فرینڈ ہو یا پھر ہمارا پیٹ ہی کیوں نہ ہو یہاں پرمنٹ کچھ نہیں ہے سب کو ایک نہ ایک دن ہم سے دور جانا ہے ہم سے الگ ہونا ہے تب ہمارے پاس نوبیتا کی طرح ہی دو چوائسز ہوں گی یا تو ایپس ایپٹ نہ کریں اور نوبیتا کی طرح ہی جور جور سے رونے لگیں اور اس چیز کو اپنی دماغ سے کبھی جانے ہی نہ دیں یا پھر بعد والے نوبیتا کی طرح ہی سانتی سے اور خوشی سے گوڈ بائی کہہ دیں اور سب کچھ ایپسٹ کر کے موڈ آن کریں پر یہی وہ بیسٹ طریقہ ہے جو سمجھدار اور میچور بناتا ہے کیونکہ جو ہم سے پیار کرتا ہے اور جا چکا ہے وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی وجہ سے اداس رہو جیسے دورمون کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے جانے کے بعد نوبیتا اداس رہے وہ تو بس اتنا چاہے گا کہ وہ خوش رہے اور جیون میں ترقی کرے گوڈ بائی لائف کا ایک بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے جو چیزوں کو دل سے گوڈ بائی کہہ کے موڈ آن کرنا شروع کر دیتا ہے وہ واسطہ میں بہت سمجھدار ویکتی ہے اور ایسے ہی ویکتی آنطریق اور باہری بکاس اور سانتی کو پاتے ہیں another thing is believeo ویکتی فیجیکلی پاس نہ ہو لیکن اس کے ساتھ بتائے مومنٹس کی میموریز اور بانڈنگ forever ہوتی ہے جس کو صرف یاد کرنے سے خوشی ہو جاتی ہے اس طور سے دھنیوات کہتے ہوئے کہ آپ نے مجھے اس ویکتی سے ملایا خوشی اور سانتی سے چیزوں کو گوڈ بائی کہہ دو یا کہیں گوڈ بائی کہنا سیکھو گوڈ بائی ڈوریمون اگر آپ نے بھی کسی کو کھویا ہے تو اس کو کمنٹ میں گوڈ بائی بولو اور اگر ڈوریمون ہی پسند ہے تو ڈوریمون کو ہی گوڈ بائی کہہ دو میں جلدی نیکسٹ بارٹ لاؤں گا